اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ انائزہ عزیز اور آج آپ کو جانوروں کی عجیب و غریب اور دلچسپ دنیا میں لے چلوں گی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے بہت نایاب اور پیارے پیارے جانوروں کی دنیا بھر سے کلیکشن دے کے آئے ہیں جن کو دیکھ کر یقیناً آپ خوش ہوں گے فرینڈز اگر آپ پہلی بار ہماری چینل پر آئے ہیں تو ایسی ہی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو ایک بہت ہی پیارے ریبٹ سے ریبٹس تو ویسے بھی بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن آج ہم جو سپیشل ریبٹ آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا نام ہے انگورا ریبٹ یہ اپنے بالوں اور فلفی باڈی کی وجہ سے بہت مشہور ہیں یہ انگورا ریبٹس سب سے پہلے ٹرکی میں ڈسکور ہوئے تھے اور بیسویں صدی تک یورپ اور امریکہ پہنچ گئے ان کی خال نہایت سوفٹ اور ملائم ہوتی ہے اگر آپ ان کی خال کو اتار لیں تو تین چار مہینے میں یہ اس کو دوبارہ ریجنریٹ کر لیتے ہیں دوستو ویسے تو انگورا ریبٹس کی ٹومیسٹیکیٹڈ سپیشیز یعنی پالتو سپیشیز بھی بہت پیاری ہوتی ہیں مگر زیادہ تار ان کی وائلڈ سپیشیز کو پسند کیا جاتا ہے اور ان کی خال یا سکن سے کپڑے بھی بنائے جاتے ہیں بلو ڈراغن یہ ایک آبی جانور ہے جو ڈار بلو کلر کا ہوتا ہے اور اپیرنس میں ڈراغن جیسا لگتا ہے یہ سیمیلیریٹی صرف اپیرنس کی حد تک ہی ہوتی ہے ورنہ اس پیشیز کا ڈراغن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سائز صرف ایک انچ تک ہی ہوتا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے کیوٹ بلو ڈراغن انڈین سی میں پائے جاتے ہیں ان کی باڈی کا کلر سلور اور بلو کے کنٹراسٹ میں ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے ایگزلورٹل یہ پوکیمون کی طرح نظر آتے ہیں یہ ایکوائٹک اینیملز ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں یہ اینیملز صرف میکسیکو کی جھیلوں میں پائے جاتے ہیں ویسے تو یہ ایگزلورٹل زمین پر بھی رہ سکتے ہیں مگر ان کی باڈی بہت ڈیلیگیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پانی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ایگزلورٹل بھی ایک انڈینجٹ سپیشی ہے جس کی نسل مادومیت کے خطرے کا شکار ہے اگر ان سپیشیز کی نسل کو بچانے کی کوششیں نہ کی گئیں تو جلد ہی یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی اور ان کا ذکر صرف کتابوں میں ایکسٹنگٹ سپیشی کے طور پر ہی رہ جائے گا پنک فیری آرمڈیلو اپنے نام کی طرح یہ آرمڈیلو بہت پیارے نظر آتے ہیں آرمڈیلو کی یہ سپیشی سب سے چھوٹی اور پیاری سپیشی ہے یہ آرمڈیلو ریتلے علاقوں اور انجرنٹینیا کے گلدلوں میں پائے جاتے ہیں ان پنک فیری آرمڈیلو کے بارے میں افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سپیشی بھی انڈینجرڈ ہے اس آرمڈیلو کے کچھ ہی میمبرز دنیا میں باقی رہ گئے ہیں اگر ان کی نسل کو بچانے کی کوشش نہ کی گئی تو یہ بھی دنیا سے ختم ہو جائیں گے بیرڈڈ والچر ویسے تو آپ نے گد دیکھ رکھے ہوں گے گد چیل یا اقاب سے اپیرنس میں ملتے جلتے ہیں مگر ان کی پہچان ان کی بالوں یا پروں سے خالی گردن ہوتی ہے لیکن بیرڈڈ والچر کی گردن پر پر موجود ہوتے ہیں یہ بھارت کے طبطی علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ یورپ کے کچھ علاقوں میں بھی یہ سپیشی پائی جاتی ہیں بیرڈڈ والچر مردہ جانوروں کا گوش کھاتے ہیں اقابی یہ ایک سیاہ دھاریوں یا بلیک سٹریپس والا میمل ہے جو زیبرا سے کافی مشابعت رکھتا ہے مگر یہ زیبرا کی سپیشی نہیں ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ جراف کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے اقابی صرف افریقہ کے کچھ علاقوں میں ہی پائے جاتے ہیں یہ ایفریکن سانگا کیٹل گریڈ کی میمبرز ہیں یہ گائیں عام گائیوں سے سائز میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کے سینگ عام کاؤز سے بہت بڑے ہوتے ہیں جو ان کی اٹریکشن کا سبب ہوتے ہیں یہ ایفریکہ میں ڈسکور ہوئی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور باقی یورپین ریجن میں بھی پھیل گئیں ریڈ پانڈا یہ بلیک پانڈا سے سائز میں کچھ کم ہوتے ہیں اور عمومن ایک بلی کے سائز کے ہوتے ہیں یہ کیوٹ ریڈ پانڈا ہمالیا کے پہانوں میں پائی جاتے ہیں بلیک پانڈا کی طرح ریڈ پانڈا کو بھی پیمبو کی سافٹ سٹکس بہت پسند ہوتی ہیں لیکن ریڈ پانڈا کی خاص بات یہ ہے کبھی کبھی یہ کیڑے مکوڑے بھی کھا لیتے ہیں کینگرو ریٹ یہ ویسٹرن نوٹ امریکہ میں پائی جاتے ہیں اور یہ سائز میں چوہوں سے کچھ چھوٹے ہوتے ہیں دوسرے چوہوں کی طرح یہ بھی بلوں میں رہتے ہیں اور کینگرو کی طرح اپنی پچھلی دو ٹانگوں پر اچھلتے ہوئے چلتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام کینگرو ریٹ رکھا گیا صرف لوکوموشن کے سپیٹرن کی وجہ سے ان کو کینگرو ریٹ کہا جاتا ہے ورنہ کینگرو فیملی سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے اور آخر میں ایک بہت ہی پیارے پرندے کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جس کا نام ہے سپر برڈ آف پیرڈائز اپنے نام کی طرح یہ برڈ دیکھنے میں بھی بہت ہی شاندار ہوتا ہے اتنے شاندار نام کی وجہ اس کے سر پر سجا تاج ہوتا ہے یہ تقریباً چھبیس سے تیس سینٹی میٹر تک لمبے ہوتے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ خوبصورت اور شاندار پرندہ اپنی نسل اور سپیشیز کا آخری میمبر ہے اور جلد ہی یہ سپیشیز بھی دنیا سے ختم ہو جائے گی دوستو مجھے تو انگورہ ریبیٹس پیٹ کے طور پر بہت ہی پسند آئے ہیں آپ کو کونسا آنیمل ان میں سے سب سے زیادہ پسند آیا کومنٹس میں ضرور بتائیے اور اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی سے شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ